اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی ہم نے اپنے چینل میں تھوڑا سا نام چینج کیا ہے پھر میں سٹوری کی طرف آتا ہوں جی این ٹی وی ایچ ڈی ٹوانٹی فور ناظرین اگر آپ یہ یوٹیوب پر لکھیں گے تو ہمارا چینل نکل آئے گا ناظرین چودری علیہ السلام صاحب کے مخالف وڑائچ فیملی کے بہت بڑے جو ایک مین سمجھے جانے والے شخص تھے سبوت تھے چودری عمجد علی وڑائچ صاحب جو کی جمعیرات کو فوتو چکے اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ آتا فرمائے اور یہ جو جمعے کے دن ان کا جنازہ تھا تقریباً دس کے گیارہ بجے اور آج بروز ہفتہ گوجرہ میں بلدیا گراؤنڈ جو ہے وہاں ان کا کل خانی اور قرآن خانی کا ختم شریف کہہ لیں گیارہ بجے وہ منقض ہوا میں ان کی تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتا دوں کہ چودری عمجد علی وڑائچ صاحب ایک سیاسی سماجی شخصیت تھے یہ مطلب مختلف پارٹیوں میں رہے ہیں نون لیگ میں بھی رہے ہیں ان کے بھائی پھر ابھی بھی نون لیگ میں یہ پی ٹی آئی میں آ گیا تھے بلکہ انہوں نے اس سے پہلے نون لیگ کے بعد یہ پی ٹی آئی سوری مشرف کے ساتھ بھی کاف لیگ میں بھی رہے ہیں انہوں نے پھر پارٹی بنائی تھی اپنی پاکستان نیشنل مسلم لیگ کے نام سے تو برحال اس حوالے سے بھی یہ ان کا ایک نام تھا اور مطلب ناظرین یہ جو مین چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ چودری عمجد علی وڑائچ صاحب کے جو والد صاحب تھے چودری اسکر علی وڑائچ صاحب اور چودری علیہ الساہب کے والد صاحب کے درمیان میں یا کوئی معاملہ جھگڑا بنا یہ کوئی ساٹھ یا ستر کی دہائی کا واقعہ ہے شاید اہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو ناظرین ساٹھ سے ستر کی جو دہائی تھی اس وقت سے یہ معاملہ جھگڑا ان کی دشمنی سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ چلتی رہتی ہے جناب اور اسی نتیجے میں چودری علیہ الساہب کے جو بھائی تھے چودری سعید بندیچہ صاحب وہ مطلب قتل ہوئے ایک واقعے میں وہ چودری علیہ الساہب اس وقت جیل میں تھے اور وہ اپنے بھائی کی ملاقات پر گئے ہیں اور واپسی پر ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ موقع پر تقریباً تین چار لوگ کے ساتھ وہ جہاں باق ہوئے اسی طرح پھر ان کی جو مطلب بڑائج فیملی تھی ان کے اس پارٹی کی طرف سے کوئی بندے قتل شدل کرائے گئے جہاں ہوئے مطلب وہ بھی چار پانچ بندے دو تین واقعات میں ایک اداس کیارہ بندے ان کے مطلب قتل ہوئے تو پھر انہوں نے آپس میں ایک صلح بھی کی لیکن وہ صلح بھی یہ اس شرط پر تھی چودری علیہ صاحب نے کہا کہ اگر میرا بھائی سعید آپ نے قتل کیا تو پھر میری آپ کی صلح نہیں ہوگی لیکن اگر آپ اس کے قتل میں ملوث نہیں تو پھر میری آپ کی صلح ہے لیکن وہ بھی معاملہ بعد میں پھر پتا چلا کے انہی کی طرف سے اکروایا آئے گا یعنی اس طرح کے معاملات چلتے رہے میرا مقصد بتانے کا یہ ہے ناظرین کے ہر صبح کی شام ہوتی ہے یہ جو ان کی دشمنی تھی لگ بھگ کوئی پچاس سال سے یا پچاس یا پچپن سال جاری رہی چودری علیہ صاحب بندیچہ صاحب جو کہ چونسٹھ چاک گوجرہ کے رہنے والے علیہ صاحب چونٹھیا پنجابی میں کہتے تھے انہوں کو اور ان کو وڑائج فیملی تو امجد علی وڑائج صاحب جو کہ میرا خیال بڑے بھائی تھے تو ان کا مطلب ایک زیادہ ہے اس میں انٹریکشن تھا اس جھگڑے میں معاملے میں دشمنی میں تو بارال یہ دونوں آپس میں فیملیاں ایک پنجاب کے حوالے سے پنجاب کی تاریخ کے حوالے سے ایک بڑی سان فیملیاں جس کو پنجابی میں سان لفظ کہتے ہیں یعنی تگڑے سمجھے جاتے تھے تو یہ ایک دشمنی بڑی طویل چلی اور ادھر سے دونوں اطراف سے لوگوں کے قتل ہوئے بہت زیادہ قتل ہوئے چودری علیہ صاحب چار بھائی تھے میرا خیال جی امجد علی وڑائچ صاحب بھی تقریباً چار سے پانچ بھائی تھے اب ان کے دو بیٹیں تو انہوں نے بھی اب شکریہ ادا کیا عوام کا کہ ہمارے والد صاحب کے ختم پر لوگ آئے برحال اگر ان کو آپ قریب سے دیکھیں جو لوگ بتاتے ہیں امجد علی وڑائچ صاحب کہ وہ ایک نفیس آدمی تھے ایک پیار محبت کرنے والے آدمی تھے سیاسی سماجی یعنی سماج کے حوالے سے بھی وہ عام لوگوں کی خدمت کے حوالے سے بھی بڑے اچھے انسان تھے اور چودری علیہ صاحب جو تھے ان سے میں تو میری ملاقات ہوئی تھی آئے سے بیس پچیس سال پہلے بھی ہوئی ہے یعنی دو چار ملاقاتیں ان کے اب داماد الیکشن لڑتے ہیں چودری نصار جٹ ڈاکٹر صاحب جو ہیں اور ان کی اب بھتیجی چودری سعید بھندیچہ صاحب کی بیٹی صدرہ سعید وہ بھی الیکشن لڑنا چاہتی ہیں تو ان کے جو بھائی تھے ایک چوری نعیم وہ فوت ہو گیا اور ایک باہر ان کا بھائی تھا وہ قتل ہو گیا چوری علیہ صاحب کا چوری علیہ صاحب جو ہیں وہ اپنی طبیعی مطلب بہت فوت ہوئے ہیں اور ان کے دو بھائی جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں چودری سعید صاحب اور چودری عبدالکی یومیا اس طرح کو نام تھا وہ باہر قتل ہوئے تھے تو ناظرین یہ ایک بڑی طویر داستان تھی ان کی دشمنی کی برحال چودری صاحب نے وہ چونسٹ چک چھوڑا پھر وہ ادھر چھاٹ دھاندرہ جو ہے جس کو کہتے ہیں ادھر آگئے اور مطلب ادھر انہوں نے اپنی رہائش رکھی اور پھر ادھر سیاسی طور پر وہ ایک بڑا نام بن گیا فیصل آباد کا انہوں نے چودری نظیر کے مقابلے میں الیکشن لڑا پھر چودری نظیر نے پارٹی بدلی پی پی میں آگیا پھر انہوں نے پی پی میں لڑا پھر آگے مشرف آگیا پھر اس کے ساتھ چلے گئے پی پی میں الیکشن لڑا پھر وہ مشرف کے آگے ایک الیکشن ہار گیا چوری چوری صاحب کی بی اے کی ڈگری نہیں تھی پھر دماد کو لڑوایا تو پھر اس طرح یہ سلسل چلتا رہا اور پھر وہ اپنا ڈاکٹر نصار صاحب جناب نون لیگ میں چلے گئے پھر نون لیگ کو چھوڑا انہوں نے پی ٹی آئی میں آگیا تو اب پی ٹی آئی میں جو پیچھل الیکشن وہ ہار گئے تھے اسی طرح چودری حمجد علی وڑایج صاحب نے بھی پارٹیاں بھی بدلی پھر اپنی پارٹی بھی بنائی اور پھر یہ وقت چلتا رہا اور دشمنی بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی تو بالخصوص جب یہ دونوں خاندان سیاست میں آئے ہیں تو تقریباً اس کے بعد ان کی دشمنی میں جو ہے وہ ایک ٹھنڈ آئی ہے تھوڑی سی یعنی کہ مطلب معاملات جو ہیں اس میں قتل و غارت جو ہے اس میں بہت زیادہ کمی یعنی اس طرح کے جو سین تھے وہ دیکھنے میں نہیں آئے تو برحال یہ دونوں میرا بتانے کا مقصد ہے کہ دشمنیوں کے باوجود جس طرح جس کو اللہ رکھے چودری علیہ الساہب خود بھی بہت سارے حملے جہاز میں بھی ان کے اوپر حملہ ہوا دیگر بھی کوششیں ہوتی رہیں اور وہ بھی اپنی طبی موت ہی فوت ہوئے اور چودری عمجد علی وڑائج صاحب وہ بھی اپنے دوسری پارٹی جوری لیاس پارٹی صاحب سے بچ گئے اور وہ بھی اپنی طبی موت فوت ہوئے تو ناظرین یہ ایک قسم قیومہ نام کا ایک شخص تھا عبدالقیوم اس کو کہتے تھے وہ بھی ایک چودری فیملی تھی وہ بھی مطلب چودری لیاس کا مخالف کہہ لیں وہ بھی ان سے قتل نہیں ہوا وہ بھی اپنی موت فوت ہوا تو یہ اللہ پاک کے کام ہے کہ اتنے بڑے لوگ اتنی پرانی گہری قسم کی دشمنیاں اور بڑے بڑے مطلب ان کے طریقہ کار مطلب بڑے بڑے گن مین اور ہر وقت اس طرح کی دشمنی کی پلیننگ قتل و گارت کی پلیننگ لیکن پھر بھی مین لوگ جو جتنے بھی یہ دشمنی میں ملوث تھے یہ تمام کے تمام لوگ تقریباً اپنی موت خود فوت ہوئے یہ قتل نہیں ہوئے ادھر ادھر کسی سے تو برحال ناظرین یہ ایک باپ تھا وہ ختم ہوا ایک بہت طویل جنگ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف لڑی چودری علیہ صاحب چودری عمجد علی وڑائج صاحب چودری علیہ صاحب کے والد صاحب کا نام چودری بشیر تھا برا خیال اور چودری عمجد علی وڑائج صاحب کے والد صاحب کا نام چودری اسکر علی وڑائج تھا تو برحال یہ فیملیاں آپس میں لڑتی جھگڑتی رہی ہیں تقریباً پچاس پچپنس سال کے قریب تو اب یہ اختتام کی طرف گئی ہیں میرا خیال ہے کہ آگے ڈاکٹر نصار صاحب بھی پی ٹی آئی میں ہیں آج کالو پچھلے الیکشن سے اور اسی طرح جی فیملی بھی وڑائج فیملی بھی مطلب جو ہے وہ پی ٹی آئی میں آگئی ہے تو میرا خیال ہے کہ دشمنیوں میں ضرور کمی آئی ہوگی اور آنی بھی چاہیے تو ناظرین اسی کے ساتھ اجازت دیں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان دونوں فیملیوں کے فوت شدگان کو جنت میں جگہ ادا فرمائے اجازت دیں اللہ حافظ